السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی حدیث کا عنوان ہے انبیاء اور غیب کا علم خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے خاص اور غیر معمولی کام لینا ہوتا ہے اس لیے انہیں خاص صلاحیتیں عطا کر کے ان پر کچھ ایسے غائبی حقائق منکشف کر دیے جاتی ہیں جو عام آدمی کے مشاہدے میں نہیں آسکتے مثلا سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہوں کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آسمان اللہ کے خوف سے چرچرہ رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آسمان میں چار انگلی جتنی بھی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے سجدہ نہ کر رہا ہو پھر فرمایا اگر تم وہ باتیں جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ اور تم بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے حدیث کے راوی سے یہ دنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ میری خواہش ہے کہ میں ایک درخت ہی ہوتا جو کار دیا جاتا یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ